بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ سچے واقعہ خیزر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات قرآن مجید سے اور سہین کی شریح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہی تھے جو خیزر علیہ السلام کے پاس گئے تھے سہی بخاری میں حضرت سعید بن جو بیر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا نوف بکالی کا خیال ہے کہ خیزر علیہ السلام کے ساتھی موسیٰ وہ نہیں تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ کا دشمن غلط کہتا ہے ہمیں ابی بن قاب نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں فرمائی تھی یعنی یوں نہیں فرمایا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ نے آپ کی طرف وہی کی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ لے جہاں وہ گم ہو جائے گی وہاں وہ ملے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھ لی اور سفر پر روانہ ہو گئے آپ کے ساتھ آپ کے خادم حضرت یوشا بن نون بھی روانہ ہوئے چلتے چلتے وہ ایک چٹان تک پہنچے چلتے چلتے وہ ایک چٹان تک پہنچے وہاں وہ رکھ سفر رکھ کر سو گئے اس دوران میں ٹوکری میں مچھلی تڑپی اور ٹوکری سے نکل کر سمندر میں جا گری سمندر میں اس کا راستہ ایک سرنگ کی طرف بن گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی گزرگاہ سے پانی کی روانی روک دی اور ایک تاک سا بن گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تھے یوشا بن نون انہیں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے چنانچہ وہ دن کا باقی حصہ بھی چلتے رہے پھر رات بھر بھی چلتے رہے اگلے دن موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا لا ہمارا ناشتہ دے ہمیں تو اس سفر سے سکت تکلیف اٹھانی پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ کو پہلے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی حتیٰ کہ اس جگہ سے آگے چل پڑی جہاں پہنچنے کا انہیں اللہ نے حکم دیا تھا تب آپ کے خادم نے آپ سے عرض کی کیا آپ نے دیکھا بھی جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا دراصل شیطان ہی نے مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں اس مچھلی نے نوکھے طور پر دریان میں اپنا رستہ بنا لیا فرمایا مچھلی کے لئے سرنگ بن گئی اور یہ چیز موسیٰ اور آپ کے خادم کے لئے تاجب کا باس ہو گئی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے قدموں کے نشان ڈونٹے ہوئے لوٹے وہ دونوں اپنے نشانات قدم دیکھتے دیکھتے چٹان تک جا پہنچے دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا اورے موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا خزر نے کہا اس سرزمین میں سلام کہاں سے آ گیا آپ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ آپ نے فرمایا جی ہاں میں آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جو علم عطا ہوا ہے مجھے سکھا دے انہوں نے کہا اِنَّكَ لَن تَسْتَتِي مَعَيَّ سَبْرَ آپ میرے ساتھ ہرگز سبر نہیں کر سکتے اے موسیٰ میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا ہے وہ آپ کو حاصل نہیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے ایک علم ملا ہے جو اس نے آپ کو سکھایا ہے مجھے حاصل نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستاجدن انشاءاللہ سابرن ولا حاسبی لکا امر انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والے پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا حضرت خیزر علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے ساتھ ہی چلنے پر اسرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں پھر وہ دونوں چلے ساحل پر پیدل چل رہے تھے کہ ان کے پاس ایک کشتی گزری انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ وہ انہیں سوار کر لیں انہوں نے حضرت خیزر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر قرائے کے سوار کر لیا جب وہ کشتی میں سوار تھے آپ نے اچانک دیکھا کہ خیزر نے بسولے کے ساتھ کشتی کا ایک تکتہ اکھار دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے ہمیں بغیر قرائے کے سوار کیا آپ نے ان کی کشتی توڑ دی کہ کشتی والوں کو ڈبو دے یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی خیزر علیہ السلام نے جواب دیا میں نے اختوں پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تُو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میری بول پر مجھے نہ پکڑی ہے مجھے میرے معاملے میں تنگی میں نہ ڈالی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام سے بل کر ہوا اس دوران میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئے سمندر سے چونچ بل لی حضرت خیزر علیہ السلام نے فرمایا میرا اور تیرہ علم اللہ کی علم کے مقابلے میں ایسا ہی معاملی اور قلیل ہے جیسے سمندر کے مقابلے چڑیا کی چونچ میں جانے والا پانی پھر دریائی سفر مکمل ہونے پر وہ کشتی سے نکلے جب وہ کنارے پر چلے جا رہے تھے اچانک خیزر علیہ السلام کو ایک لڑکا نظر آیا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا خیزر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور ہاتھ کے ساتھ اس کا سر جسم تجدہ کر دیا اس طرح اسے قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر کے ساس کے مار ڈالا بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی ہے وہ کہنے لگے علم اکل انکل انتستتی مائیہ سبرا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز سبر نہیں کر سکو گے یہ واقعہ پہلے سے زیادہ سکتا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگر اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرو تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا یقیناً آپ میری طرف سے حد عزر کو پہنچ چکے پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گنا چاہتی تھی یعنی جکی ہوئی تھی خزر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے ٹیک اور درست کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم نے ان لوگوں سے کھانا مانگا تھا انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اگر آپ چاہتے تو اس پر عجرت لے لیتے خزر علیہ السلام نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان اب میں تجھے ان باتوں کے اصلیت بتاؤں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا اس کے بعد پورا واقعہ بیان فرمایا جو سورہ کحف کی آیت نمبر چھاسی تک ذکر ہوا ہے جی چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں ان کی اور بھی باتیں بیان فرماتا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائکو اور سبسکرائب کریں شکریہ